اسلام علیکم دوستو غوث پاک کے نام پر آج کل اتنا جھوٹا جھوٹ فیلائے جا رہا ہے اتنے جھوٹے واقعات چل رہا ہے جبکہ کوئی بھی اصلا دلیل نہیں ہے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور یہ واقعہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء اپنے اسٹیجوں سے بیان کر رہے ہیں اور پبلک ان کو سن کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدایں بھی بلند کر رہی ہے جبکہ یہ واقعہ پوری طریقے سے جھوٹے ہیں اسی طریقے کا ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کو آپ سنیں گے تو آپ بھی جو ہے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے آپ اس کو اگر آپ قرآن اور حدیث پر غور کریں گے تو یہ واقعہ آپ کو اس کے بلکل خلاف سمجھ میں آئے گا اور اس کو کوئی چھوٹے کوئی علماء نہیں کوئی ایسے گلی کے مولانا نہیں بلکہ بڑے مولانا بڑے علماء جن کو آپ جانتے ہوں گے اس کے لئے پر آپ کو جن کی فوٹو دکھ رہی ہے ان کا نام ہے احمد لقشبندی یہ بہت ہی بڑے اور مشہور علماء ہیں انہوں نے خود اس ٹیس سے بیان کیا ہے اور یہ کتنا جھوٹا واقعہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی کوئی بھی اصلاً ثبوت نہیں ہے پہلے آپ یہ واقعہ سن لیں جس کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ سن کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک بلکل جھوٹا واقعہ اور ان کا انداز بھی دیکھئے گا کہ یہ کس طریقے سے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا ثبوت ہے اور یہ کتنا جاہلانہ اور غلط واقعہ غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آگر کہنے لگے من ربو کا غوث پاک سے سوال کر رہے ہیں من ربو کا غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو عداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو ہائے 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 میرے غوث کی حکومت تو دیکھو میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو عداب نہیں معلوم تو فرشتے عدب سے کھڑے ہو کہنے لگا سلام علیکم یا عبدالقادر اے عبدالقادر آپ پر سلام ہو تو آپ نے سلام کا جواب دیا جواب دیتا ہے پھر فرشتے پوچھے من ربو کا تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں اے عبدالقادر آپ کے کیا سوال ہیں اے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیخ کی آدم کی اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم نے جواب میں کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں تیری تسبیح کریں گے تیرا ذکر کریں گے مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے یہ دنیا میں جا کے ختل کریں گے جب رب نے تم سے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی رب کو مشورہ کیسا دیا غصر باق سرکار پہ میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تم ان کو کئی کو پیدا کر رہا ہم لوگاں ہے نا تم اتنی بڑی بات کیسا بولے پھر دوسری بات پوچھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے ختل کریں گے تم نے اتنی بڑی حمد کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا فرشتے پریشان ہو گئے ہی بھولے یہ بابرے باب عبدالقادر نے تو پکڑ لیا ہے سرکار غصر باق رضی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے ہیں اے عبدالقادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پوچھا جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں تو پورے فرشتے تھے آپ سب سے پوچھو تو بھولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غصر باق کی روح مبارک آسمانوں میں سہر کرنے لگی اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبدالقادر نے پکڑ لیا ہے وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں تو رب نے فرمایا جب عبدالقادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو عبدالقادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو فرشتے پریشان ہو گئے سرکار غصر باق کی روح پہنچی غصر باق پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبدالقادر کے ان سوالوں سے بچا لے تو رب فرماتا ہے عبدالقادر ان کو چھوڑ دو عبدالقادر ان کو چھوڑ دو تو غصر باق سرکار کی روح مبارک نے عرض گیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن مولا میری ایک شرط ہے تو غصر باق سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں سنو اے فرشتوں رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے فرشتوں نے کہا ہے عبدالقادر کیا شرط ہے تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح خیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کروگے اس پہ آسانی کروگے تو آپ نے پورا واقعہ اصل لیا اب آپ خود گوھر کرئے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہیں کہ جو فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے ملکر نقیر سوال جواب کرنے آئیں گے تو وہ اپنا سوال جواب کریں گے لیکن اس کے بدلے میں یہ کہنا کہ غوث پاک نے یہ کر دیا غوث پاک نے ان کو روک دیا کہ آپ سوال جواب نہ کریں پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں تو یہ بالکل آپ سمجھئے کہ یہ قرآن اور حدیث کے کتنا خلاف واقعہ اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کسی نے خواب دیکھا اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کس نے خواب دیکھا کیسے انسان نے خواب دیکھا بس لکھ دیا کہ کسی نے خواب دیکھا اب ہم نے جب اس واقعے کی جو ہے تحقیق کی تو کہیں یہ واقعہ لکھا ہوا تو نہیں ملا لیکن ایک کتاب ملی بہت کھوجنے کے بعد ایک کتاب ملی جس کا نام ہے اقتباس الانوار یہ جو آپ کو اس کیلئے پر دیکھ رہے گئے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ واقعہ اس پر بھی بے سنت اور بے دریلے صرف یہ واقعہ لکھ دیا ہے اس میں یہ واقعہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان نے اس نے خواب دیکھا اور غوث پاک جو ہے اس کے سپنے میں آئے اور اس نے پوچھا کہ غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کی نجات کس طریقے سے ہوئی تو غوث پاک نے کہا کہ میری نجات پوچھو یہ پوچھو کہ فرشتوں کی نجات مجھ سے کیسے ہوئی اس طریقے کی جھوٹے واقعات غوث پاک جیسی شخصیت پر باندے جاتے ہیں اور اس سے نام خراب ہوتا ہے غوث پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ان کو لوگ جو ہے غلط کہہ دیتے ہیں جبکہ یہ جو مولانا ہیں ان لوگوں کو اس طریقے کی بات دیکھنی چاہئے کہ ہم کیا بات بول رہے ہیں اور کئی اس کی جو ہے سند موجود ہے بھی یا نہیں بس پبلک کو خوش کرنے کے لیے آج کے لیے اس طریقے کی بہت جھوٹے واقعات چلنا ہیں اور اس واقعات کو جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کا نام ہے شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے پوری کتاب میں واقعہ موجود ہے میں نے اس کے بارے بہت تحقیقی تب جا کر پتا چلا یہ اس کا کوئی بھی یہ جو خلاف شرعہ ہے پہلی بات تو اور یہ کہنا کہ غوث پاک نے اس اس طریقے سے کیا اس کے بعد پھر غوث پاک نے سارے فرشتوں کو جو ہے توبہ کروائی یہ لکھا ہوا ہے کہ سارے فرشتوں کو آخر میں توبہ کروائی جبکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے نبی اور فرشتے جو ہے معصوم ہوتے ان سے غلطی نہیں ہوتی تو توبہ کس چیز کی ہوئی تو یہاں پر یہ اتنے منگھڑت واقعات چلاتے لوگ چلے آ رہے ہیں اور اس طریقے کی اتنے سارے واقعات ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے ویڈیو بنانے بیٹھیں گے تو کئی سارے واقعات پر ویڈیو بناتے چلے آئیں گے تو آپ قرآن اور حدیث دیکھیں کہ جب ہم اچھا ہم جب کوئی حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے لیکن جب یہ واقعات آتے ہیں تو ہم بلکل بھی چیک نہیں کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے جس طریقے سے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اس کے رابی کون ہیں اور اس کو پہنچانے والے ہم تک کیسے لوگ ہیں تب ہم اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن یہ واقعات جب اس طریقے کے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بینا کوئی ثبوت کے بینا کسی دلیل کے ان کو پبرک کے سامنے بتا دیتے ہیں تو یہ بلکل ہی غلط واقعات ہیں تو آپ بھی میں آپ بہت سارے لوگ میرے بھائی میں کوئی جو ہے اہل سنت والجماعت سے الگ نہیں ہوں میں خود اہل سنت والجماعت سے ہوں الحمدللہ لیکن اس طریقے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے کہ اس طریقے کا یہ جو منگڑت واقعہ ہیں جاہلانہ باتیں ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے ان تمام واقعات کی جو غلط واقعات چلے آرہا ہیں اس طرح واقعات کا رد کرتی ہے اہل سنت والجماعت تو ہم میں جو ہے ایک جاہل اند بقت ہوتا ہے جو کسی بھی چیز پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ کر دیتا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہے ان پر آنکھ بند کر کے نہیں میرے بھائی اس کو آپ دیکھیں قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ان کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک فقر ایک خوف سمجھ میں آئے گا لیکن یہ کہنا پھر کیا ہوا کہ آپ نے واقعہ میں دیکھا ہوگی غوث پاک نے پھر شرط رکھی کہ میرا کوئی بھی مرید آئے گا تو اس پر آسانی کروگے اور اس پر مسیبت نہیں لاؤگے تو اس آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں ان کا مرید ہوں یہ کہہ دیں گے ان کا مرید ہوں بلکل نہیں آپ خود کے آپ عمل سے پہچانے جائیں گے تو یہ جو واقعہ ہے غوث پاک کے اوپر جو جھونڈ باندھا گیا یہ غوث پاک سے بلکل بھی منصوب نہیں ہے یہ بلکل ہی الگ ہے اور کسی نے ایسے منگرد واقعہ بیان کر دی اب وہاں سپنے تو کسی کو بھی کتنے بھی سپنے آتے ہیں کسی کو اچھا سپنہ آتا ہے کسی کو برا سپنہ آتا ہے اب ہم نے کسی خواب ہم نے کوئی خواب میں دیکھا کہ ہم مکہ چلے گئے مدینہ چلے گئے بیت المقدس چلے گئے تو یہ واقعہ آتا ہے لیکن ہم اس کو کتاب میں لکھنے تھوڑی نہ بیٹ جائیں گے کہ ہاں میں گیا ہوں ہاں میں ایسا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہو اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو تو اور پھر جس نے خواب دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیسا ہے جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے حدیث پہنچائی کہیں وہ غلط انسان تو نہیں تھا کہیں وہ غلط حرکتیں تو نہیں کرتا تھا تب ہم اس کی حدیث کو مانتے ہیں تو ہم یہ واقعات کو کس طریقے سے مان سکتے ہیں کہ لکھنے والا کون ہے یا ہم تک کس طریقے سے آئی کس نے خواب دیکھا کوئی ثابوت ہی نہیں ہے بس بے فیصول چلتا چلا آ رہا ہے اور ان مولانا جب بڑے مولانا ہیں انہوں نے یہ واقعہ بیان بھی کر دیا اسٹیجوں سے اب تک بھی پہنچ گیا ہے تو آپ ان تمام واقعات کا رد کریں جو ہے ہمارے امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ نے جو ہم کو عقیدہ دیا ہے تو اس عقیدے پر رہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں قرآن کو پڑھیں پھر ان واقعات کو جو بھی ایک پیر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ خلاف شرعہ تو نہیں ہیں یعنی شریعت پر چلنے والا ہے تو اس کی پیروی کریں اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کا بائیک بائیک آٹ کریں اور اس کے خلاف جائیں وہ کسی بھی طریقے کا پیر نہیں ہے وہ جاہل پیر ہے تو اس طریقے سے آپ نہ کریں اور غوث عباغ رحمت اللہ علیہ پر جھونٹ نہ باندیں کیونکہ اس سے لوگ تو بول دیتے ہیں لیکن جو کم عقل والے ہوتے ہیں وہ غوث عباغ رحمت اللہ علیہ پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگی کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس واقعے کو دیکھ لیا تو اگر آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں یہ ویڈیو تاکہ دوسرے لوگ بھی ان تمام جھوٹے واقعات سے بچ سکیں اور اگر آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انشٹرگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں اور وہاں پر آپ کو میسٹ کر سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے ڈسکریپسن میں دے رکھی ہے باقی آپ اگر ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں السلام علیکم